موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کرتے ہیں پاکستان انڈیا میں آباد راچپوتوں کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے پچھلے دنوں مجھ سے بہت سارے مختلف خاندانوں کے بارے میں پوچھا اب ہر خاندان کے ہر لاس نیم کے بارے میں تفصیلات ہوں گی پر مجھ تک ان کی رسائی نہیں ہے اور راچپوت بہت زیادہ تعداد میں بھی ہیں اور پھر میرا راچپوتوں سے رشتداری بھی ہے کہ میری شادی راچپوتوں میں ہوئی ہے تو اس لیے حق بھی بنتا ہے کہ راچپوتوں پر بات کی جائے تو بہرحال لفظ راچپوت کو پہلے سمجھتے ہیں اور اس پر تھوڑی بہت آج بات کرتے ہیں پھر اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اس میں بہت تفصیلات آتی ہیں تو لفظ راچپوت جو ہے یہ دو لفظوں کا مرکب ہے ایک تو لفظ راج ہے اور ایک لفظ پوت ہے پوت کا مطلب تو ظاہر ہے بیٹا ہوتا ہے جبکہ راج سانسکرٹ لفظ ہے جس کے معنی چمکیلی یا چمکنے والی چیز کے ہوتے ہیں تاریخ ہند میں سب سے پہلے عوام نے یہ لقب آریائی کھشتریوں کو دیا تھا اور کھشتریوں کا پیشہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ فوجی تھے اور اپنی علاقائی سرحدوں کی حفاظت کے علاوہ دیگر قوموں پر حملہ کرنا لوٹ مار کرنا حکمرانی کرنا انہی کے فرائض میں شامل تھا تاریخ فرشتہ کے مطابق قدیم کھشتری جب دیگر ہم اثر اقوام پر حملہ کرتے اور بے تہاشا مال غنیمت لوٹ کر لاتے تو وہ لوگ فخر و مباہات کے اظہار کے لیے خوبصورت و چمکیلے لباس پہنتے تھے اور ہتیار زیب تن کر لیتے تھے چنانچہ اس بنا پر لوگوں نے انہیں راجہ یا راج کا خطاب دیا جس کا مطلب تھا چمکنے والا انسان چنانچہ بعد میں انہی راجاؤں کی اولادیں راج پوت کہلائیں جس کا مطلب لا محالہ یہی ہوا کہ چمکنے والے انسانوں کے بیٹھے بعد کے دور میں یہی لفظ راجہ رے علف جیم ہے حکمران کے معنوں میں بھی استعمال ہوا آج بھی لفظ راج ہندی میں بعض اوقات چمکنے والے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے مثلاً امارات کو چمکانے یا ان کی تزین اور آرائش کرنے والے ماہر تعمیرات میسن کو ہم آج بھی راج انہی معنوں میں کہتے ہیں ہندی میں راجت کا مطلب زینت دیا ہوا یا مزین ہے راج کو انگریزی میں رے جبکہ لاتینی زبان میں ریکس کہتے ہیں اردو زبان میں ہم اسے روشنی کہتے ہیں یہ تمام ایک ہی قبیلے کے الفاظ ہیں چاہے رے آرے وائے رے ہو جیسے آپ کہتے ہیں رے آف لائٹ یا لاتینی میں ریکس کہتے ہیں اردو میں ہم روشنی کہتے ہیں تو بارال ان سب کی اصل راج ہے راج سے راجہ ہے جو رے علف جیم ہے یا رے علف جیم علف یہ دونوں ہمارے ہاں مستعمل ہیں دونوں تلفظ پاک و ہند کی مقامی زبانوں میں عموماً ہر لفظ کے آخری حرف کے آگے آدھا علف یا آخری حرف پر زبر لگانے کا رواج عام ہے تو یہ لفظ راج پوت کا معنی ہے اب دیکھتے ہیں کہ قدیم ترین راج پوتوں پر آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ قدیم ترین راج پوت آریہ ایک کھشتری تھے پہلے پہل جب آریہوں نے پنجاب پر تسلط قائم کیا جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آریہ ہی جو ہے یہ ایشیا مائنر سے یہاں آئے تھے تو جب انہوں نے پنجاب کے علاقے پر تسلط قائم کیا تو وہ لوگ مختلف چھوٹے چھوٹے خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے ہر خاندان کا ایک عمر رسیدہ بزرگ اس کا رہنما سمجھا جاتا تھا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر خاندان کے ایک بزرگ رہنما کو اس خاندان کے اندر راجہ کا درجہ حاصل ہوتا تھا اس کے علاوہ ہر خاندان میں ایک پروہت یا مذہبی پیشوا بھی ہوتا تھا جہاں راجہ کا کام تلوار کے ذریعے قبیلے کے حفاظت کرنا ہوتا تھا تو وہاں پروہت کا کام دعاوں اور مناجات کے ذریعے دیوتاؤں کو خوش کرنا اور تمام خاندان کی مذہبی رسوم کی ادائیگی میں ان کی رہنما ہی کرنا ہوتا تھا ابتدا میں جب یہ لوگ پنجاب میں آباد ہوئے تو انہوں نے کوئی مستحکم حکومت قائم نہیں کی بلکہ ہر خاندان کی گوئے اپنی ڈیڑھ انچ کی الک مسجد سمجھ لیں انہوں نے بنا کر رکھی تھی ان آریائی خاندانوں نے جو پہلے پہلیاں بستیاں آباد کی تھی وہ اپنی تمام ضرورتیں خود پوری کرتی تھی ہر بستی گویا الگ چھوٹی سی راج دھانی کا درجہ رکھتی تھی جو بیرونی اثر و تسلس سے آزاد خود مختات تھی اس دور کے آریائی خاندان ضروریات زندگی کی اشیاء یعنی کھانے پینے کا سامان لباس اور دیگر اشیاء صرف جانوروں اور شکار سے حاصل کر لیتے تھے اس زمانے میں جانوروں کی تعداد ہی دولت کا میار ہوتی تھی جس خاندان کے پاس جتنے زیادہ مویشی ہوتے تھے وہ اتنا ہی امیر سمجھا جاتا تھا ہر بستی خاندان میں ہر قسم کے دستکار یعنی موچی، لوہار، سنار، درزی، حجام وغیرہ یہ موجود ہوتے تھے جو قبیلے کے کام سر انجام دیتے تھے اور اس ابتدائی دور میں ان لوگوں کو معاشرے میں بڑا اہم مقام حاصل تھا کیونکہ یہ بڑی اہم ضرورت آپ کی پوری کرتے تھے آج کی طرح انہیں نچلے درجے کے کام نہیں سمجھا جاتا تھا اس دور میں اس خطہ زمین پر آبادی کا تناسب بہت کم تھا اور خدا کی زمین میں زمین بہت وسیع اور لوگ بہت تھوڑے اور یہاں کی جنگلات، ذرعی زمینیں، شکار گاہیں اور چراغاں ناریائی خاندانوں کی کفالت کے لیے بہت تھی اس کے بعد آہستہ آہستہ بے شمار خاندانوں میں منقسم و منتشر آریائی قبائل کی آبادی بڑھنا شروع ہو گئی جو چھوٹے چھوٹے قصوے انہوں نے آباد کیے تھے وہ شہروں میں تبدیل ہونے لگے اور چھوٹے چھوٹے خاندان قبیلوں کی صورت اختیار کرنے لگے ان کی غزائی ضروریات بھی اسی تناسب سے بڑھنے لگی اب ان آریائوں میں باہم جنگ و جدار اور لوٹ مار کا رواد شروع ہو گیا اپنے قبیلے یا خاندان کی کفالت کے لیے یہ لوگ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے تھے اور طاقتور قبائل کمزور قبائل کے مویشی وغیرہ لوٹ لیتے تھے یوں رفتہ رفتہ دفاعی ضروریات بھی بڑھنی شروع ہو گئی اور ان لوگوں نے اپنے گاؤں شہر اور قضبے دشوار گزار راستوں پر مشتمل پہاڑی علاقوں میں بنانے شروع کر دیئے قلعے بنانے کا رواج بھی غالباً یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسی دور میں شروع ہوا یوں لگتا ہے کہ ذات پات کا رواج آریائوں میں اس خطے میں داقل ہونے سے پہلے بھی موجود تھا تاہم یہ لوگ صرف تین ذاتوں یعنی برہمن خطری اور ویش پر مشتمل و منقسم ہوتے تھے چوتھی ذات شدر اس علاقے میں ابھی وجود پذیر نہیں ہوئی تھی یہاں کے بارال جو سیاہ فارم لوگ تھے ان کو انہوں نے اس طرح کی کیٹیگرائزیشن دی بارال ابتدان ان خاندانوں یا قبیلوں کا سربراہ یا راجہ کسی اہم مقام و مرتبے کا حاصل نہیں سمجھا جاتا تھا بس ایک بزر ہونے کی بنا پر یا خاندان کا باب ہونے کے ناتے اس کی عزت و تقریم کی جاتی تھی لیکن جب ان لوگوں کے مابین خانہ جنگی نے رواج پایا تو رفتہ رفتہ راجہ کی اہمیت بھی بڑھتی گئی حتیٰ کہ راجہ کا امدہ موروسی یہ ایک عوضہ جو ہے اس کا بہت عمدہ عوضہ بھی بن گیا اور ساتھ یہ وراست کا سلسلہ بھی اس میں شروع ہوا کہ بھئی اس کے بعد اس کا بیٹا بیٹھے گا اس کے بعد اس کا بیٹا بیٹھے گا تو نسلوں پہ یہ ڈپینڈ ہو گیا اور پشتر پشت یہ چلنے لگ گیا اب اس خطے میں قدم قدم پر مختلف راجہ دھانیاں بھی بن گئیں ایک دوسرے کے قریب آباد خاندان جو تھے انہوں نے آپس میں مسالحت بھی کر لی کہ بھئی ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے ساتھ مل کے رہیں گے ایلائز بن گئے اور پھر باہم دفاعی ماہدے بھی ہو گئے کہ ہم ایک دوسرے کی حفاظت بھی کریں گے اب اسی طرح جب معاملہ اور بڑھتا گیا تو پھر انہوں نے اپنی فوجے بھی منسلک کر لی پھر معاملہ اور بڑھتا گیا تو انہوں نے اپنے لیے ایک راجہ چن لیا جو سب کا راجہ ہوتا تھا سارے دفاعی امور کا نگران ہوتا تھا ان تمام تفصیلات کو میں آپ سے ہندوستان کی تاریخ کے زمن میں بھی ذکر کر چکا ہوں اور یہاں کے جو لوگ تھے یہ بھی اسی پروسس سے گزرے بہرحال اس زمانے میں دستاروں اور کاشتکاروں کو بہت اہمیت حاصل تھی لہٰذا ان لوگوں کے جنگ میں حصہ لینے پر پابندی آئیت کر دی گئی تھی تاکہ انسانوں کی یہ جن سے گناہ کم نہ پڑ جائے کیونکہ یہ بہت اہم ضرورت پوری کرتے تھے تو ان لوگوں کو فوج سے دور کر دیا گیا اس وجہ سے غالباً آریاؤں کے ذات پات پر مشتمل نظام میں ایک پختگی آتی گئی جنگ جو نوجوانوں کو جہاں دیگر پیش اختیار کرنے کی اجازت نہیں تھی وہاں اہل پیشہ کو جنگ میں جانے کی بھی اجازت نہیں تھی اگر ہم یہ کہیں کہ ذات پات کے نظام پر عمل درامت آریاؤں کی مجبوری تھی تو یہ بات غلط نہیں ہوگی تصور کیجئے کہ ایک ایسے گاؤں میں جہاں لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے حجاموں لوہاروں درزیوں موچیوں اور دیگر دستکاروں کا محض ایک ایک خاندان ہی آباد ہو اور وہاں پر اس خاندان میں ایک دو لوگ ہی ایسے ہوں جو یہ کام کرنا جانتے ہوں اور وہ جنگ میں گئے اور مر گئے تو پھر کپڑے کون سیے گا پیچھے سونا کون بنائے گا تلواریں کون بنائے گا یعنی سونے کے زیورات کون بنائے گا پھر ہتیار کون بنائے گا تو یہ تمام معاملات تو پھز جائیں گے اس لیے ایسے لوگوں کو روک لیا جاتا تھا اور پھر آگے دوسرے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا تو گویا انہی حالات کے پیش نظر یہ ذات پات کا نظام جلا تھا لیکن آنے والے دور میں پھر برہمن نے اس کو پکا کر دیا تو پیش وراست کی شکل پھر اختیار کرتے چلے گئے برہمن کی اولادیں برہمن ہوتی چلی گئیں راجاؤں کی اولادیں راجہ یا راج پوت کہلائیں اور دستکاروں کی اولادیں پشتر پشت دستکار ہی رہی اور یہ سلسلہ ایک حد تک ہمارے دہی علاقوں میں آج بھی جاری و ساری ہے گویا آریائی دور میں صرف کشتری ہی عسکری پیشہ اور حکمران گروپ تھا اور اسی کشتری گروپ کے حکمرانوں کی اولادیں بعد میں راج پوت کہلائیں اب آریائی جو تھے ان میں ذات پات کا نظام تو تھا جیسا میں نے آپ کو کہا کہ کئی ماہرین کا خیال ہے کہ آریائوں کو ہند پر قبضہ کر لینے کے بعد ذات پات کا نظام قائم کرنے کا خیال اس وجہ سے آیا کہ کہیں وہ یہاں کے قدیم ہندی الاصل سیاہ فاموں میں مخلوط نہ ہو جائیں چنانچہ اپنی سفید فام نسل کو سیاہ فام نسل کے اختلاعات سے بچانے کے لیے انہوں نے ذاتوں کی تقسیم کی اور یہ نظام انہوں نے بنایا لیکن ہمارے نزدیک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک مفروضہ ہو حقیقت یہ ہے کہ ذات پات کا نظام دنیا کی تقریباً تمام قوموں میں مروج رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ کسی قوم میں ذات پات کو صرف شنافت اور الگ تشخص کا ذریعہ سمجھایا گیا ہو اور کسی قوم میں سے باہمی تفاخر کا ذریعہ خصوصاً آریاؤں کا ذات پات کا نظام اس وجہ سے زیادہ مشہور ہوا کہ اسے مذہبی تقدس کا درجہ مل گیا ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذات پات کا یہی نظام یونان اور روم میں بھی تھا ایران میں بھی اسی نظام کے ہمیں شواہد ملتے ہیں ہمارے نزدیک ذات پات کا نظام ان تمام تر آریاء قبائل میں مروج رہا ہے جہاں مادری نظام حیات کے برعکس پدری نظام حیات رائج تھا اور اولاد ماں کے بجائے باپ کے نام سے پہچانی جاتی تھی ہمارے خیال میں آریاء قوم نے ذات پات پر مشتمل نظام محض اپنے آپ کو قدیم سیاہ فام ہندی لوگوں سے مخلوط ہونے سے بچانے کے لیے وضع نہیں کیا تھا بلکہ وہ یہ نظام ایران سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے گویا ہند میں وارد ہونے سے پہلے بھی ان میں اس قسم کی نظام رائج تھا وستی ایران میں کیومرس کی حکمرانی سے پہلے ایک بادشاہ نے یہ نظام ان میں رائج کیا تھا اس روایت کو سید محمد لطیف نے سر جونس کے حوالے سے یوں بیان کیا کہ ایران میں کیومرس کی حکومت سے قبل ایک طاقتور بادشاہ تھا جس کی بادشاہت قائم ہو گئی تھی اسے محابت یا محابلی شاہی خاندان وہ کہلاتا تھا اس نے ایرانی بادشاہت کو میراج پر پہنچا دیا تھا ایرانی جو ہوشنگ کے مذہب کا دعویٰ کرتے تھے اور اسے زرتش سے ممیز کرتے تھے وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ایران اور پوری دنیا کا پہلا حکمران مہ آباد یعنی ایک مخصوص شخص تھا یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک سنسکرٹ زبان کا لفظ ہے ایرانی زبان کا لفظ نہیں ہے مہ آباد اور اس نے ان لوگوں کو پھر چار حصوں میں تقسیم کیا تھا ایک تو ان میں مذہبی لوگ تھے ایک ان میں عسکری یعنی فوجی لوگ تھے ایک ان میں تجارتی لوگ تھے اور ایک غلامی یا چاکری کرنے والے لوگ تھے تو بارال سید محمد لطیف کے مطابق سر ویلیم جونز اپنے اس یقین کامل کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ کیومرس کی حکومت سے قبل جسے پارسی پہلا انسان خیال کرتے ہیں ایران میں برہمنوں ہندی آریائی برہمن کا مذہب پھیل چکا تھا ہندی آریائی قوم کی اصل ایران سے بلا شبہ یہ کہتے ہیں کہ ثابت ہوتی ہے اس بات کی شہادت وہ کہتے ہیں کہ قدیم پارسیوں کے ان ناموں سے بھی ملتی ہے جو سانسکرت زبان میں آج بھی رائج ہے فارسی کی مشہور قطیم مذہبی کتاب اوستہ اور آریائوں کی زبان سانسکرت میں بھی بہت گہری مماسلت پائی جاتی ہے جو اس عمر کی دلیل ہے کہ آریائوں کا تعلق نہ صرف سرزمین ایران سے رہا ہے بلکہ وہ ہند پر حملے سے قبل کئی صدیوں تک وہاں آباد رہے ہیں اس زمن میں تاریخ میں مصنف محمد طیب لکھتے ہیں کہ قدیم ایرانیوں اور ہندوستانی آریائوں کا نسبی اور مذہبی تعلق ثابت ہے اور اس کے علاوہ ہندوستان کی ایران سے تجارت بھی ہوا کرتی تھی ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایرانی اثرات تلاش کرنے کے بجائے اس بڑی بات کو پوری اہمیت دینی چاہیے کہ وہاں ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی گئی تھی اور اس کی شورت ہندوستان میں ضرور ہوئی ہوگی ڈاکٹر سپونر کی رائے میں مہا بھارت اور واندون کے عالی شان محلوں اور ان کے دیس کی تلسماتی فضاء کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ ایران اور ایرانی شہنشاہ کے محلوں کا عقس ہے یہاں پر ان کی عبارت ختم ہوتی ہے بارالہ اس زمن میں ایک اثری شہادت بھی ملتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایران میں تخت جمشید کے کھندرات سے دریافت شدہ عبارت ہندوستانی مخدوطوں اور خصوصاً فیروز شاہ کی دیلی کی لات والی عبارت سے بماثلت رکھتا ہے چنانچہ یہ اہم ممکن ہے کہ آریہ ہند میں وارد ہونے سے قبل ذات پات کا نظام ایران سے اپنے ساتھ لائے ہوں بھارکیف ہندوستان میں آریہوں نے بہت سے نظام متعارف کرائے خاص طور پر جو نظام ہمیں ملتے ہیں ان میں سے برہمن جو ایک مذہبی گروپ کا نظام ہے اور اسی طرح جو ہے کشتری جو ہیں اسی طرح یا کشتری یا عسکری گروپ کا نظام ہے اسی طرح انہوں نے ویش یعنی تجارتی گروہ اور پھر اسی طرح جو ہے بعض میں شدر وغیرہ کا جو نظام ہے وہ تمام چیزیں جو ہے اس کی تفصیلات میں میں ابھی نہیں جانا چاہتا کیونکہ پھر پھر ہم اس بات سے آگے نکل جائیں گے جس کو ہم آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں تو آریہ اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے لیکن آج میں آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ دینا چاہ رہا تھا کہ یہ راج پوت کون ہیں کہاں سے آئے اور یہ آریہ نسل ہے اور آریہ نسل کہاں سے آئی اور پھر یہ نظام جس میں لوگ بٹے ہیں اور آج بھی ذہنی طور پر بٹے ہوئے ہیں آپ اگر ان خاندانوں میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم راج پوت تو ہیں پر راج پوت کون سی نسل کے ہیں پھر اس نسل میں آگے کون سی نسل کے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ میں سب سے عالی خاندان راج پوت سے تعلق رکھتا ہوں میں تور نسل کا راج پوت ہوں کوئی کہتا ہے میں رائے نسل کا راج پوت ہوں ان میں پھر آگے بڑی تقسیم ہے پھر انشاءاللہ اس پر تھوڑی بات بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں